بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیارے بہن بھائی کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ صرف خیریہ سے ہوگے جہاں نہیں خوش رہیں آباد رہیں آج آپ کی بہن نئی ریسپی کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہے آج میں بنانے جا رہی ہوں بیف بوٹی بیف کا ایک بڑا ٹکڑا دے کے اس کو میں چھوٹی چھوٹی سی بوٹی کر کے یہ میں وہ بناوں گی بیف بوٹی بنے گی اور یہ بہت ہی مزہدار بنتی ہے جب آپ بنائیے گا تو پھر مجھے بتائے گا آپ کو یہ کیسی لگی اس کو بنانے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ یہ ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں آپ سب بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ میری ریسپی کو بہت زیادہ پسند کریں آپ سب کے لائکس اور کمنٹس وغیرہ سب مجھے مل رہے ہیں اور میں بے انتہا خوش ہوں اس لیے میں یہ چاہ رہی ہوں کہ آپ سب بہن بھائی کے جتنا بھی ہو سکے میں اچھے سے اچھی ریسپی لے کے آؤں اچھا یہ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے جو چیزیں میں نے لیے ہیں وہ یہ ہیں یہ میں نے دو کلو بیف کا ٹکڑا لیا تھا اور اس کو میں نے بلکل باری باری یہ دیکھیں اس طرح شیئر میں اس فوم میں میں نے یہ کارٹ لی تھی ہودی یہ میں نے ساری کارٹ لی تھی اسے میں نے اچھی طرح دھوکے اس کو اچھی طرح خوشک کر لیا ہے پانی اس کا اچھی طرح ڈرین کر دیا ہے اب اس کے علاوہ جو خوشک مسالوں میں جو چیزیں وہ یہ ہیں ایک چمچ میں نے نمک لیا ہے ڈیر چمچ کرش میرچ لیا ہے ڈیر چمچ پیسا سوکا دھنیا لیا ہے ڈیر چمچ پیسا زیرہ لیا ہے دو چمچ ادرک لسن کا پیسٹ لیا ہے تین ادرک لیمون لیا تھے اس کا رس میں ڈالوں گی اس کے علاوہ یہ تھوڑا سا سرکا اور یہ سویا سوس اور چلی سوس اور اس کے علاوہ بیہاری تکہ مسالہ جو ہوتا ہے نا وہ میں یوز کروں گی اس سے یہ فلیور بہت ہی مذہدار آئے گا اب سب سے پہلے میں یہ گوش شامل کر رہی ہوں اس کے اندر اس کے بعد یہ ادرک لسن کا پیسٹ ہے یہ شامل کروں گی اس کے علاوہ یہ پیسا سوکا دھنیا ہے اس کے علاوہ یہ کرش میرچ ہے یہ یوز کروں گی اس کے علاوہ یہ پیسا زیرہ ہے اس کے علاوہ یہ نمک ہے اور یہ لیمن جووس ہے اور ایک بیہاری تکہ مسالہ ہے یہ یوز کروں گی اس میں میں کچھری پاورڈر یا پپیتہ وغیرہ کوئی چیز نہیں یاد کروں گی کیونکہ یہ مسالے میں اورری شامل ہے اب یہ لیمن جووس شامل کروں گی تینوں لیمن میں نے اچھے تار نہیں چھوڑ لیں گے اور یہ ایک چمچ سرکے کا یوز کروں گی دو چمچ سویا سوس یوز کروں گی اور دو ہی چمچ وہ چلی سوس سوری میں نے پھلے ڈالا ہے اور یہ دو چمچ سویا سوس یوز کروں گی اب اس کو مسالہ لگا کے یہ تمام مسالے لگا کے میں کم کم دو گھنڈے کے لیے رکھ دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں کیا کروں گی یہ ہاتھ کی مدد ہاتھ میں نے اچھی طرح دھولیاں ہوئیں اس کے ہاتھوں کی مدد سے تانکہ مسالہ اچھی طرح تمام بوٹیوں کو لگ جائے یہ دیکھیں آپ چاہے مٹن کا بنا لیں چاہے بیف کا بنا لیں چاہے چکن کا بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے میں نے لگا دیا اب اس کو دو گھنڈے کے لیے فریش میں رکھ دوں گی اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی اس کا کیا کرنا میرے ساتھ رہیے گا یہ دو گھنٹے ہو گئے گوش کو میں نے میرینیٹ کر دیا وہ تھا اب یہ میں آپ کے سامنے پریشر یہ میچے چولا جلا دیا ہے یہ اس میں ڈال دیں گی پریشر میں اور یہ دو گلاس پانی کے ڈالوں گی اور پندرہ میٹ کے لیے اس کو میں ویٹ لگاؤں گی جیسے ہی یہ گوش گل جائے گا پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیا کرنا ہے اب یہ اس کو ویٹ لگا دیا میں نے یہ پندرہ میٹ کے لیے ویٹ لگا دیا ہے یہ دیکھیں گوش گل گئے جو پانی میں نے دو گلاس ٹالکھا وہ خوشک ہو گیا بلکل پانی اور یہ اچھی طرح گل گیا ہے اب ادھر میں نے آدھا کپ جو میں نے آئل کر لیا ہے اور یہ دو عدد پیاس تھے یہ کیوبز کی صورت میں میں نے کاتے ہوئے کیوبز کی طرح تو اب یہ یہ سوائل میں شامل کرنے لگی ہوں اب اس کو ہلکا سا فرائی کرنا ہے اس کو براؤن نہیں کرنا صرف سوفٹ کرنا ہے اور یہ ایک چمچ سابو زیرہ لیا تھا آٹھ سے دس حدد یہ سابوز مرچے لال والی یہ جیسے ہی پیاس سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں میں شامل کروں گی پیاس دیکھے سوفٹ ہو گیا ہے اب یہ گرم مسالہ اس میں میں ڈال رہی ہوں اس کو زیرہ ڈال رہی ہوں اور ساتھ تھوڑی سی دو چار کالی مرچے ہیں اور یہ سابوز مرچے ہیں اس کو ڈال کے تھوڑا سا فرائی کروں گی یہ دیکھیں یہ سوفٹ ہو گیا میں نیزہ نیچے اتاکے یہ گوش اس میں سارا شامل کر دیں گے دیکھیں بلکل مسالہ بلکل مسالہ کشک ہو گیا ہے اب میں یہ چولہ بند کر رہی ہوں اچھی طرح بھولی ہے اب یہ ایک فائل لے کے اس کے درمیان میں رکھوں گی اور یہی دہ میں نے کوئلے کو دھوائیں دھوائیں کے لیے میں استعمال کروں گے اس نے میں نے گرم کر دیا اچھی طرح یہ دیکھیں اس کے اوپر میں ڈھک کر دیں گے تاکہ اچھی طرح دھوائیں اس کے اندر چلا جائے اور جیسے یہ دھوائیں اس کے اندر اچھی طرح چلا جائے گا دو منٹ بات دو شاؤٹس میں کر دوں گے یہ دیکھیں دھوائیں اس کو میں نے دے دیا اچھی طرح اب آپ کے سامنے یہ پلیٹر میں میں نکالنے لگی ہوں اس میں دے گا یہ بہت ہی مزہ دار بنتی ہے آپ بنائیے گا ضرور اور پھر اپنی بہن کو دھوائے میں ضرور یاد رکھئے گا اس کا ٹیسٹ بہت مزہ دار ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نان کے ساتھ چپاتی کے ساتھ رائس کے ساتھ آپ کسی چیز کے ساتھ بھی آپ کھا سکتے ہیں آپ کو بہت مزہ دے گی یہ دیکھیں یہ میں نکال لیا ہے مجھے امید ہے میرے بہن بھائیوں کو یہ ریسپی بہت ہی پسند آئی ہوگی تو انشاءاللہ اگلی نئی ریسپی لے کے جلد دوبارہ حاضر ہوں گی اپنی بہن کو دعا میرا یاد رکھے گا کل تک کے لیے اللہ حافظ اور لائک کرنا نہ بھولئے گا آپ سب کی دعاوں کے منتظروں کل پھر دوبارہ ملاقات ہوگی